امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا یا علی دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص دن کا آغاز دو فرشتوں سے ہوتا ہے ایک فرشتہ گھر گھر جا کے دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کے التجا کرتا ہے وہ کہنے لگا یا علی کس بات کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لیے التجا امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ صبح سے پہلے دو فرشتے زمین کو آتے ہیں اور گھر گھر جا کے دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اپنا فرض سمجھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی دربار میں دعا کرتا ہے کہ آئے اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ نہ کرنا اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہنا تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیز و اقارب اور گھر کے افراد پر خرچ کرسکے اور دوسرا فرشتہ دھونڈتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا فرد تو نہیں جو اپنے مال کو عزیز و اقارب اور گھر والوں سے چھپا کے رکھتا ہے اللہ کی مخلوقات پر خرچ نہیں کرتا یاد رکھنا جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو زخیرہ کر کے انسانوں سے چھپا کے رکھتا ہے تو اللہ کی دربار میں فریاد کرتا ہے کہ آئے اللہ اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو دنیاوی دولت سے محروم کر دے کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب کو اپنے مال سے محروم رکھتا ہے اور یوں عزیز و اقارب پر خرچ کرنے والا دنیا میں فراوانی اور آخرت میں عظیم عجر پاتا ہے اور جو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ نہیں کرتا وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے